علاقے کے باجپا کے مندل کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے ایگزیکیٹی بوڈی اس نے استفادیا ہے اور دوسری جانب باجپا کی جانب سے اس بار ایک نعرہ دیا ہے اب کی بار چھبیس پار لیکن دوسری جانب باجپا کو باجپا کے کارکن الویدہ بھی کر رہے ہیں ہم نے وعد کی عطولہ خان سے جو کہ باجپا کے ترطگ علاقے کے مندل کے پریزیڈنٹ تھے کیا کارن رہی جاننے کے کوشش کی ان سے باجپا کو الویدہ کرنے کا اچھلی دیکھتے ہیں جانچ پرتال کا کل آخری دن تھا اور سکرٹنی کے بعد اب جو ہے ایک سو ایک سیٹ کینڈیڈیٹس اب جو ہے میدان میں رہے ہیں اور کل کا دن بہت ہمیں کیونکہ کل ویڈرال کا دن ہے اور کل یہ پتا چلے گا کہ یہ جانکاری ہمارے سامنے ہوگا کہ آخر کبنے کینڈیڈیٹس اس بار کے الیکشن کو لڑنے کے لیے میدان میں رہیں گے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ترک ترک سے ایک ینگ لیڈر موجود ہے سر ہمارے ساتھ جننے کے لیے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا نام جانا جائے میرا نام ہی نایت اللہ ہے اور میں تین تاریہ کو ہی ایز اے منڈل پریزیڈن سے ریزائن کیا تھا اس سے پہلے میں بہارتی جنتہ پارٹی کا تورتک بلوگ کی منڈل پریزیڈن تھا کیوں لگا آپ کو کیوں کہ بہارتی جنتہ پارٹی کی بات کریں بہارتی جنتہ پارٹی اس وقت لے کے اندر ستہ میں ہے یونین میں بھی ستہ میں ہے لیکن الیکشن کے پاس پاس آتے ہیں آپ کو کیوں لگا کہ بہارتی جنتہ پارٹی کو الویدہ کہنی چاہیے سب سے پہلے میرا بہارتی جنتہ پارٹی کو جوائن کرنے کا مین ویجن یہی تھا کی علاقے میں ڈیولپمنٹ ہو جائیں اور جو ڈیموکرٹیکل اتھیک ہے اس کی اوپر وہ بنے رہے ہیں لیکن پروبلم یہ ہوا کہ جب اس بار کی الیکشن ہونے والے تھے تو ہم نے میں اور میرے ایگزیکیٹی بوڈی نے پورے سروے کر کے سبی سے پوچھ کے ایک پینل بنایا تھا جن میں چار پانچ لوگوں کا نام دے کے ہم نے کسی اپنے جو ایگزیکیٹی بوڈی کی لوگوں کی جو پرسنٹیج کے حساب سے دے کے ریکومنڈیشن بیجا تھا لیکن پروبلم یہ ہوا کہ جو ہماری لہے کی آفیس ہے لہے کی پریزیڈن صاحب ہے ان کے آفیس سے یہ آتا ہے کہ انہی کی طرف سے ہی ایک کینڈیڈیٹ کو اپوائنٹ کرتا ہے اور مجھے لگا کہ یہ انڈیموکریٹک ہے اور ہندوستان کی بہت بڑے ڈیموکریٹک پارٹی کو وہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں انڈیموکریٹک چیز کو دیکھ کر مجھے ڈیموکریٹک اتھیک کی لاش رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھارتی جندہ پارٹی کو چھوڑ دوں ہر کسی کو بھوٹ لیول پر جا کے لوگوں سے رائے لیا تھا کہ اس بار کی کینڈیڈیٹ کون ہوگا اور اسی حساب سے میں نے ہائر کمانڈ کو اپنے جو ریکومنڈیشن نے وہ بھیجا تھا لیکن پرابلم یہ ہوا اس میں مجھے جب میں سرپنچ کے الیکشن کے دوران اس وقت سے بھی میرا یہ تھا کہ میں اپنے علاقے کے لئے کچھ کروں لیکن اس پارٹی میں آنے کے بعد میں نے اپنا وہ ڈیزائر کو قربانی کیا اور میں نے خود کا نام اس میں نہیں ڈالا مطلب خود کو ریکومنڈ ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے مجھے اپنے اگزگیری بوڑی کا بوٹ لیول میمبرز کا ان سب کو سن کے ڈیسیجن لینا ہے لیکن جب میں نے وہ بیجا تو پرابلم یہ ہوا ہے کہ ادھر سے مطلب ایک جو ہمارے اگزگیری بوڑی کے ڈیسیجن میں نہیں ہے ایسے ایک آدمی کو ہمارے اوپر تھوپتا ہے مجھے مطلب کسی انسان سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن اس ڈیسیجن سے دکت ہے جو ٹوٹلی انڈیموکریٹک آپ کے ساتھ کتنے لوگوں نے ریزائن کیا ہے باج پاس سے دور تو گلافی سے اب تک میرے اگزگیری بوڑی میں جتنے بھی میمبرز ہیں ان سبی نے میں نے ہر کسی کو پوچھا تھا تو ان سبی کا یہی کہنا تھا کہ جو ہماری ڈیسیجن کا سممان نہیں کرتے تو ہمیں بھی اس پارٹی میں رہنا نہیں چاہیے تو ان سب نے جتنے بھی تقریباً ہر گاؤں سے ایک ایک اگزگیری بوڑی میں مطلب الگ الگ پوست پر اگزگیری میمبرز تھے ان سب کا یہ کہنا تھا کہ ہم سب اب بی جی پی کا آفیس نہیں چلائیں گے جس بی جی پی کو زیرو لیول سے لے کے نائنٹی ایٹی پرسنٹیج تک ہم نے اس کا انفلنس بنایا اب وہ اس چیز کا قدر نہیں کرتے وہ ہمیں پھر ڈیزروڈ نہیں کرتے تو اس حساب سے ہم سب نے ریزائن کیا اور یہ بھی تھا کہ ہم کسی پارٹی کا مطلب امپلائے تو ہے نہیں تو اس حساب سے ہم اپنے گاؤں کی ڈیولیمنٹ کے لیے لوگوں کی بلائی کے لیے ایک دیموکرٹک سسٹم کو بنانے کے لیے اس پارٹی میں جوائن کیا تھا تو ان ایتھی کو توڑتا ہے تو پھر اس پارٹی میں رہنے کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے کیا لگتا ہے آپ کو جس طرح سے ہائی کمان نے دوسرے بندے کو نامزد کیا ہے ہائی کمان کو یہ لگا ہوگا کہ آپ سے بہتر دوسرا کینڈیٹ ہو بلکل لگ سکتا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں لیکن گراؤن لیول پہ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ سب سے ضروری جو مطلب ابھی جس انسان کو پروپوسٹ کیا ہے جی تی این صاحب نے تو وہ انسان ہمارے کانسٹوینسی میں پہلے بھی مطلب پچھلے پانچ سال بھی انہوں نے ایز ایک آنسلر رہا ہے لیکن بدقسمیتی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ڈیولیمنٹ ڈیولیمنٹل چیز ہم نے گوائے ان سب کو ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا جیسے کہ ڈیگری کالیش ہو گیا آپ کو پتہ ہی ہے تورتک سے لے جا کے کہیں کھل سے ول سے وغیرہ میں ڈال دیا لیکن اس چیز کا کبھی ڈیفینڈ کیا ہی نہیں ہمارے مطلب تورتک ڈیولیمنٹ آرثریٹی کو نوبرا میں کر دیا نوبرا ڈیولیمنٹ آرثریٹی بنا دیا اسی طرح ایسا کوئی بھی میگا پروجیکٹ نہیں اگر میں آپ کو ریسنٹلی اس چیز کا بات کروں تو تورتک جیسے میگا پپلیٹیٹ ایریا میں کوئی بھی نیٹورک مطلب جو پرائیویٹ نیٹورک نہیں ہے جبکہ بلکل نہ جیو ہے نہ ایر ٹیل ہے جبکہ نوبرا کی باقی علاقے میں چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی ایر ٹیلیا جیو کا نیٹورک پہنچا ہوا ہے تو اسی طرح مطلب جو ہمارے میگا ایشو سے تورتک ہانو روڈ ایمپی صاحب نے اپنے الیکشن کے دوران پروپرلی وعدہ کیا تھا کہ ایسے پانچ چیزیں کریں گے تو ان میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا چلی ابھی آپ نے باہر باجپا سے الویدہ کیا ہے آگے کی کیا آپ کی کوششیں رہے گی کیونکہ آپ اس علاقے کے سرپنچ رہے ہیں اور باجپا کے منڈل جو اگر بات کرے وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں اس سے اب بھی آپ نے استفادیا ہے تو آگے کیلئے کیا رہے گی کیونکہ آپ نے نومنیشن بھی فائل کیا ہے تو آپ آگے انڈیپینڈنٹ ایس انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اپنے علاقے سے علاقشن لڑنے جا رہے ہیں بلکل میرا مجھے کسی بھی پارٹی سے کوئی دکھر نہیں ہے لیکن جب کوئی غلط دیسیجن لیتا ہے تو ایک دیموکرٹک سسٹم میں ایز ای پروٹسٹ ہمیں اس چیز کے اپوز کرنا ایک دیموکرٹک سسٹم کو بنائے رکھتے ہیں تو کل کو اگر میں جیت جاتا ہوں اپنے کانسٹوینسی سے تو میں اپنے لوگوں سے پوچھوں گا اور ان کے رائے کے حساب سے وہ چیز کروں گا جو میرے علاقے کے لئے بہتر ہو اس میں بجائے یہ بھی آ سکتا ہے کہ پھر میں اسی آفیس میں جانا کیوں نہ پڑے جس آفیس کو میں نے الویدہ کہا ہے تو اپنے لوگوں کے لئے مجھے ادھر اس جگہ تک اس پوزیشن تک جانے کے لئے میں تیار ہوں اگر میرا لوگ یہ بولتا ہے کہ آپ اب جیت گیا ہے لیکن ہماری ڈیولیمنٹ اس طریقے سے ہے تو مجھے ان لوگوں کی قدم پر آگے آگے کے آپ کی جو کوشش رہے گی آگے کی جو قدم رہے گی آگے کے آپ کی رنیتی رہے گی وہ لوگوں کے حساب سے ہوگی اگر لوگ آپ کو الگ کر کے بیج دیتے ہیں تو کیا آپ کی مین سٹریٹیجیز رہے گی اس الیکشن کو لے کے اور الیکشن کے بعد کے سچویشن کو لے کے کیا کون کون سے امپورٹن چیزیں ہیں جس کو لے کے آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو انڈیپینڈنٹ میں جو میرا سیمبل ہے وہ بھی سکول بیک ہی ہے اور اسی حساب سے میرا اہم مدہ ہے ایڈیوکیشن ہیلتھ اور سپورٹس جو کی یوتھ کو ریپریزن کرتے ہیں اور ایک فیوچر کو بنانے میں مدد کرتے ہیں میں نے اگر جیت جاتا ہوں تو اپنے کونسٹوینسی کے ٹونٹی پائی پرسن ایڈیوکیشن پہ فیفٹین پرسن ہیلتھ پہ اور ٹین پرسن سپورٹس پہ میں ضرور کروں گا اس کے علاوہ اپنے سیلری کے بھی ٹونٹی پرسن میں ان چیزوں میں ایسے ڈونیشن انویسٹ کروں گا ساتھ میں وومن ایمپاورمنٹ ہو یا ایگریکلچر بھی ہو بہت سارے ایسے لینز جو ابھی تک بیرل ہے لیکن ان کو ایرگیشن کینل بنانے کا کسی کا وہ نہیں ہوا ہماری جو کونسلر صاحب پہلے رہے ہیں لیکن ایک ایسے جگہ ہے جس کو ہمیں ایم جی نریگا کی فانڈ سے دینا پڑا جبکی وہ مطلب اتنا کیپیبل نہیں ہے ایک بہت بڑا ایرگیشن کینل بنانے کے لئے تو اسی طرح میں کوشش کروں گا کہ لوگوں کے بیچ میں جا کے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں اور اپنے جو علاقے ہیں اپنے جو بلتی ہے اس آئیڈنٹیٹی کو بچائے رکھنے کے لئے کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں لداخ اب یونین ٹیوریٹری ہو گیا ہے تو ہر جگہ آپ لداخی ہاں ہر کوئی لداخی بننے جا رہے ہیں تو اس چیز میرا سب سے مین موٹیو یہی رہے گا کہ بلتی کو زندہ رکھنا اگر کل کو ہر جگہ مطلب لداخی لنگویج ایمپلیمنٹ ہوتا ہے تو لداخی لنگویج میں سے بھی ایک رنگ بلتی ہے اس چیز کو مینٹین رکھا ہے لداخی ڈریس اگر ہر جگہ ایمپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس ڈریس میں سے بلتی ڈریس جو کی ہمارے الگ ٹریڈیشن قبائی ہے اس کو ہم بچائے کیسے رکھیں دائیورسٹی دائیورسٹی کو بچائے رکھیں آخر پہ ٹائم کی کمی ہے آخر پہ اپنے لوگوں کے لئے آپ کی پیغان میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ مجھے ووٹ دے دو لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اگر اس پوست پہ جاتا ہوں تو اپنے علاقے کے لئے کچھ نہ کچھ کر سکوں تو پلیس اس حیثیت سے آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں آپ مجھے نہیں دے رہے ہو بلکہ اپنے فیوچر کو دے رہے ہو میرا یہ ماننا ہے انتخابات کو لے کے مختلف کینڈیڈیٹ سے ہم نے بات کی آج ہمارے نمائندے نے بات کی مرسلنگ کونسیچوئنسی کے عام آدمی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اور کانگریس کے کینڈیڈیٹ سے اور ہم نے جاننے کی کوشش کی آنے والے الیکشنز کو لے کے ان کی کیا سوچیں کیا ویچار ہے کیا ویزن ہے وہ آپ تک ہم پہنچانے کے کوشش کریں گے حالانکہ بہارتی جانتہ پارٹی کے مرسلنگ کونسیچوئنسی کی کینڈیٹ کوارنٹین میں ہیں اس لئے ان سے بات نہیں ہو پائے پھل حال دیکھیں آپ اور کانگریس کی کیا سوچیں کانگیہ ڈ Past ڈ Past ڈergی ڈ无wdہ ڈい ڈ ڈ ڈ ڍ ڈ ڈ ڈ ڈ الان اجتماعی تلالی جسد کی طالل کا دقاؤ کرتی ، وہ دقاؤ کرتی تو خسنوں اس کی نشطہ رحے میں بہترین یہاں ڈانسmoon کرنیا کہ چلا یک مجھے ایک دقاؤ کرنی مجھے دیکھیں کیونک قام قام بتاؤ کرنی مجھے سر دقاؤ کرنی как اول لگتاک کرنی چلا من اس کا پرد رح سے ایک دکاؤ کرنی بہترین جسد ہے کہ بہترین جسد ہے کیونکہ کانسل حصہ یک مجھے ایسے انداز رح سے کوئی حصہ مجھے ایسا موسیقی 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 ایریا میں ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کون سے گاؤں میں بیٹھے ہیں نیٹ ورک کنیکٹیویٹی کو دیکھو اگر آپ جائیں گے کل کو گمپا گاؤں میں جائیں گے یا گنگلیز گاؤں میں جائیں گے تو وہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کسی ویلیج ایریا میں گئے ہو ایسے نہیں تھا کہ وہ نہیں کیا مگر سب کو ڈائی 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 لاگ روپیات دیتے ہیں تو اس میں ڈبلوپمنٹ نہیں ہو پتے تو یہ یہ کرنے اور ایک چیز دیکھیں آپ یہ ایک تو میں لے سیٹی ہے ایک تاؤن ایریا اربان میں آتا ہے تو میں فوکس تو یہاں ایک تو ٹوریزم ہو ہے تو تھوٹا فوکس تو یہاں لے میں ڈبلوپمنٹ کرنا چاہیے تھا میں جیت میں جیت جاؤں گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا میں نہیں کہوں گا ابھی سے کیونکہ ایک ویزن ہونا چاہیے جہاں کہاں کیا کرنا چاہیے کنسٹینسی رکھ کے ہم گاؤں میں جیسے پینے کا پانی ہو اس کو کیسے جیسے سیویج کا ہو ان کو کنسٹینسی کر کے ایک پروڈیکٹ بنا کے ڈی پیر بنا کے میرے جہاں میرا سوچ ہے کہ ہم ایک ڈی پیر لے جا کے ہم ایسے کچھ بنا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گا ہم جو ایک بہت بڑا مدہ جو اٹھا کے اس الیکشن میں آ رہے ہیں وہ ہے سکششیڈیوڑ ہم ترریٹوریل کانگرس کمیٹی کے انڈر پریزیڈنٹ ہم نے کافی شیڈیوڑ کے اوپر ہم نے بہت پہلے سے ایک محیم چلایا تھا اپکس باڈی سے پہلے بھی ہم اپنا ایک محیم چلا رہے تھے جہاں پہ ہم شیڈیوڑ ڈیمان کر رہے تھے اور اگر میں آپ کے چینل کے مادیم سے میں سب کو یہ بولنا چاہوں گا کہ اگر کانگریس پارٹی نہیں ہوتی اور ڈومیسائل لاؤ کو ہم اپوز نہیں کرتے ٹائم پہ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہاں پہ ایک درس ایک انگل سے ڈومیسائل لاؤ ہو سکتا تھا تو میں بولوں گا کہ کانگریس پارٹی نے ایک درس سے بہت بڑا کام پہلے سے کر لیا کیونکہ اگر ڈومیسائل لاؤ ابھی لڈاک میں ہوتا تو ابھی وہ ایک لیگل ہوئے تھا باہر کے لوگوں کو اندر آنے کے لیے تو میں بولوں گا کہ ہم نے کافی کچھ کر لیا اب اس کے بعد کیا ہوگا اب اس میں دو چیز ہے ایک تو ہمارا سکھ شیڈول کا جو محیم ہوگا وہ اور تیز ہوگا اگر ہم پاور میں آتے ہیں اگر ہمارا میجورٹی کاؤنسل میں ہوتا تو ہم سکھ شیڈول کے محیم کو اور تیز کریں گے اور بڑا کریں گے لے اپر لے کا ایک بہت بڑا میجر پرابلم ہے وہ چیز ہے لے کا نالا اگر ہم دیکھیں گے لے میں فرن کی کمی نہیں ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے کیونکہ دوسری اور کوانسیچونسی سے ہیں جہاں پر فلیش فلیش یکی بھی ہی دوہزار دوس میں وہاں پہ بھی فلیش 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 مرز ہے اور یہاں پہ بھی ہی آئے تھا اگو میں دیکھی آپ نیے مو بزگو میں دیکھیں وہاں پہ جو نالا بنا وہ اتنا اچھا بنا وہاں وہ کیسے بنا وہاں وکیسے بنا وہاں فانٹوں وہاں پہ برابر جاتا ہے دس سال سے ابھی تک کاؤنسل بیجی بھی یہاں سے اپڑ لے کا بھی کہ وہ بنی تو انہوں نے پتا نہیں ہے وہ کیوں نہیں کیا لیکن فلال نہیں کیا میرا مین جو اوبجیکٹیو رہے گا اگر میں پاور میں آتا ہوں گا تو میرا لے کا نالا رہے گا پانچ کنڈیڈیٹ بے شک ہے اپر لے میں سے میرے خیال میں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے ایک سائٹ سے ڈیموکریٹک ویسے اگر ہم دیکھیں گے تو اچھی بات ہے لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ اپنے رائٹس کو کیسے یوز کرنا ہے تو کمپیٹیشن تو ہے لیکن امید بھی اتنی ہی ہے مجھے کیونکہ رولنگ پارٹی اور خاص کر بھارتیہ جنتہ پارٹی نے جو بیتے چھ سالوں میں جو کام کیا ہے سپیشلی جو لداخ کے جو مین مددہ یونین ریٹری سے لے کے ڈیویجنل سٹیٹس سے لے کے اور ایڈوکیشن سیکٹر میں کتنے سارے کالیجز اور یونیورسٹیز دیئے ہیں ہمارے میڈیکل کالیج سینکشن ہوئے ہیں انجینئرنگ کالیج ہوئے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ملپ ہمارے جو ائرپورٹ کو ہمیں ایکسپین کرنے کے لئے چار سو اسی کروڑ ملے ہیں اس کے علاوہ بھی انگینت چیزیں ہیں اگر میں یہاں پہ گنتے جاؤں گی تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا ان مددوں کے بلبتے پہ میں بھروسہ مجھے ہے کہ مجھے جتنے میں کٹھی نہیں ہوگی ایک طرف سے لے کے اندر لداخ اور نومسل دیولپمنٹ کونسے لے کے الیکشن زوروں پہ ہیں دوسری جانب کارگل کے بات کرے کارگل کے اندر اربین حسینی کو لے کے مختلف ریلیجس اورگنیزیشن کی جانب سے تیاریاں زوروں پہ ہیں اس بار کا اربین حسینی الگ ہوگا کیونکہ کووٹ ہے کووٹ کے بیچ اربین حسینی ہوگی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف مسحبی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے تیاریاں کر رہی ہیں اس بار اربین حسینی کو لے کے اس حوالے سے ہمارے نمائندے نے جاننے کی کوشش کی اس بار کا اربین حسینی کے لئے مختلف ریلیجس اورگنیزیشن کی جانب سے کس طرح کی تیاریاں ہیں اور لوگوں کو کس طرح کی ہدایت دی ہے چلیے دیکھتے ہیں اس بار کہ اربین حسینی کو لے کے کیا تیاریاں ہیں داخل میں آج ہم بات کریں گے اربین حسینی کے لے کر چونکہ اربین حسینی بلکل نزدیک ہے اور اس کو لے کر کارگل زلے میں سخت تیاریاں چل رہی ہے اور اس دوران زلے انتظامیہ کے ساتھ ریلیجس اورگنیزیشن نے میٹنگ بھی کی ہے جس میں اربین حسینی کے دوران جو ماتمی جلوس نکلیں گے اس کو لے کر بات کی گئی خاص کر اس دوران سوشل ڈسٹنسنگ اور دگر جو ایس او پیس جاری کی گئی ہے اس پر کس طرح سے اعتحادی تدابیر بردنے ہیں ان پر بات کی گئی اس کے دوران اس دوران ہم آپ کو بتا دے جس طرح سے پچھلے سالوں میں اربین حسینی کے دوران تمام تر دودراز علاقوں سے ماتمی جلوس برامت کیے جاتے تھے لیکن اس سال وہ نہیں ہوگا نسدی کے کچھ گاؤں سے ماتمی جلوس آئیں گے اور کم تعداد میں لوگوں کو ماتمی جلوس میں شرکت کرنے کی اجازت دی گئے اس دوران دس سال سے نیچے اور ساٹھ سال سے اوپر کے بزرگوں کو دس سال سے نیچے کے بچوں کو اور ساٹھ سال سے اوپر کے بزرگوں کو ماتمی مجالش میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہوں گی وہیں اس سلسلے میں آگے کس طرح کے انتظامات کیے ہیں یہ جاننے کے لیے ہم نے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے چیئرمن سے بات کی آئیے سنتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس سال اس عالمی وبا کی تناظر میں ہمیں ایک ایسے امتحان میں فیسے ہوئے ہیں تو یہ فقط کرگل اور ہندوستان کے مسئلے نہیں ہیں پورے جہانی مسئلہ ہے تو ہمیں پورے جہان کے پورے دنیا کی اور اس سے آگے جا کے ہمارا ہندوستان اور بالخصوص ہمارے کرگل جو شیعہ میجوشکر کے اور حسین کی ماننے والے ہیں تو ہم نے پہلے نووہ محرم جو حضرت عبال فضل عباس کی نام سے ہم جلوس جلسے نکلتے تھے ہر گاؤں سے ہر قریے سے مرکز کی طرح تو اس میں ہمیں اس ایس او پی کی بازبتہ رعایت کر کے ہمارے لوگوں نے اور یہ ثبوت کر کے دیا کی ہم بھی اس دین میں عقل ہے منطق ہے لوجک ہے تو ہمیں اپنے اعتقاد کو دین قرآن اور اہمے کی حساب سے ہمارے اعتقاد کو فٹ کرنا ہے ایسے نہیں کیے میرے سوچ کی حساب سے اپنا اعتقاد اپنا دین اپنا محصب چلائیں تو جس طریقے سے آشرا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شاید پورے ہندوستان میں ہمارے کرگل کے دستجات ازاداری مجالس نمونہ رہا تو انشاءاللہ اربین کے جلسے بھی کل دو دن بعد ہونے والے ہیں تو ہم نے پورے ڈسٹرک کے تمام مومنین حضرات سے یہیں اپیل کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے ہیلت سنٹر کی طرف سے میڈیکل کی طرف سے اور گورمنٹ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے جو ہدایت آئے اسی ہدایت کی زیل بیٹھ کر اسی ہدایت کی حساب سے مجالس برگزار کرے جلسہ اور نوہ سینہ زینی بازار میں حسینیوں میں مساجدوں میں معافلوں میں باز اکتر رعایت کرنا ہے تو اگر ایسے رعایت نہ کرے تو یہ نقصان ہمارا ہے اپنے پبلک کے نقصان ہے جانی نقصان ہے تو اس لئے ہم نے انشاءاللہ امید رکھتے ہیں ہم اربعین حسینی بھی ایک ایسا میسیج دے پبلک کے لئے پورے بشریت کے لئے اربعین وہ دن ہے جس میں انسان کی جہالت کو دور کرتے ہیں انسان کی غفلت کو دور کرتے ہیں تو اربعین کے بہت سی روایات حدیث حتیٰ قرآن کی آیات کی تناظر میں اربعین ایک ایسے پلیٹ فارم ہے جس میں بشریت کی ہدایت مزمر ہے لڈاک سپیشل میں فی الحال اتنا ہے آپ تک ہم پل پل کے اپ ڈیٹ لڈاک سے پہنچاتے رہیں گے اور خاص کر لڈاک اور نومس ہل ڈیولپمنٹ کاؤنسل لے کے ایلیکشنز کو لے کے آپ تک ہم اپ ڈیٹ پہنچاتے رہیں گے بنیری ایک گلیس